بارس اچھنو کا ورگ مول کتنا ہوتا ابھی ہم دیکھیں گے بھاگ ودی کام میں لینے والے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس کو دھیان سے سمجھیں آپ کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اور یعنی اس تیر کے نشان کے دشاہ میں آگے بڑھتے ہوئے کیا کریں گے دو آنکھوں کا جوڑا بنائیں گے پھر آگے ہمیں کتنا رہے بھارہ اس کے لئے ایک سنخیہ کا چناؤں کریں گے یہ سنخیہ لیں گے ایک سے لے کر نو تک جس کا خود کے ساتھ گناہ کرنے پر جہاں سے سنو بارہ سے بڑھا نہ ہو لگاؤ دی مک تو جیسے ہم نے لیا تین گناہ تین کتنا ہوتا ہے نو ایک وار یہاں اوپر لکھتے گے پھر اگلے سٹیپ میں اس کو جوڑنا ہے اس کو گھٹانا ہے اوپر سے جو دو آنکھ ہم نے انڈرلائن کر رہکے اس کو یہاں نیچے لے آئیں گے آپ نے کیا کیا دیکھئے دوبارہ دیکھ لو سنخیہ لیا اس کا گناہ کیا جوڑا گھٹایا اب یہی اسٹیپ واپس ہم ریپیٹ کریں گے سنخیہ لیں گے کس کو دھیان نہ رکھتے ہوئے کہ تین سو چھنوں سے بڑا نائل لگاؤ دیماغ جیسے چھے لیتا ہوں چھے کا گناہ کرتا ہوں دھیان رکھیں جس سنخیہ کو اس کے ساتھ لکھیں گے اسی کا گناہ کرنا ہے جیسے یہاں خود کا خود کے ساتھ گناہ کیا ویسے ہی اس کے ساتھ لکھنا ہے اس کا گناہ کرنا ہے یہ تھوڑا سا یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے چھے سنخ چھتیس تین کی رہا گیا چھے سنخ چھتیس اور تین انچالیس کس کو لیا ہم نے چھے کو یہاں اوپر لکھتا پھر گھٹا دیا جیرو آگیا یہ جو سنخیہ کتنا رہا ہے چھتیس یہ آپ کا بار سچنوں کا ورگ مول ہے اوکی آسان ہے